دیکھیں آج میں ایک بہت اہم مددے کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں پولیس والوں کو یہ یاد دلانے کے لیے اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ پولیس کا کام جو ہے وہ چوروں کو ڈکیتوں کو پکڑنا ہوتا ہے ان کی مدد کرنا نہیں ہوتا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے چھے مہنے پہلے ایک ایسا میٹر آیا کہ ایک لڑکا جو مہنت کر کے ٹرک میں مال بھر کے صرف سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا سٹیل کا دن دہاڑے اس کی ٹرک چوری ہو جاتی ہے یہ ہے جالنا کا رہنے والا شیخ مدسر یہ غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے مہنت کر کے یہاں تک پہنچا آج سے تقریباً چھے مہنے پہلے اٹھائیس نومبر دو ہزار باویس کو جالنا سے تقریباً سولہ لاکھ روپیے کا سٹیل ایک ٹرک میں بھر کے یہ کہیں باہر جا رہا تھا یہ سٹیل پہنچانے کی ذمہ داری یہ شیخ مدسر کی تھی یہ ٹرک جب نکلتی ہے یہاں سے تو ناسک کے قریب یہ دن دہاڑے یہ پوری کی پوری ٹرک غائب ہو جاتی ہے یعنی کی سولہ لاکھ روپیے کا اس کے اندر سٹیل ہوتا ہے وہ سٹیل سمیت یہ ٹرک چوری ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے اب آپ سوچئے کہ دریب آدمی کو یہ کہا جائے کہ اچانک تمہارا سولہ لاکھ روپیے کا مال کسی نے چھرا لیا ہے دن دہاڑے بھرے راستے کے اوپر سے چھرا لیا ہے تو اس کے اوپر کیا بیٹے گی کر کے شیخ مدصر چاہتا تو بہت ساری جگہوں کے اوپر جا سکتا تھا جاننا کہ اپنے نیتاؤں کے پاس جا سکتا تھا لیکن وہ میرے پاس آیا کیونکہ اسے امید تھی کہ میں کہیں نہ کہیں اس کی مدد کروں گا اور میں نے پوری کوشش کی میں نے تھانے کے ایس پی سے ناسک کے پولیس کمیشنر سے جتنے بھی ٹاپ آفیسرز ہیں ان سب سے بات کیا ان سب کو پوری ڈیٹیج بتایا سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے پاس دیا کہ یہاں سے یہ ٹرک کیسے چوری ہوئی ہے پورا سی سی ٹی وی کے اندر بھی کھ رہا ہے لیکن کسی نے بھی اس کے اس معاملے میں سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ یہ غریب آدمی ہے اس کا کوئی ایسا پریشر وہ نہیں لے سکتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ پورا انویسٹیگیشن کرتے تھے میرے بولنے کے باوجود بھی جتنے ورش عدیقاری تھے سب ہی نے اس کیس کو مانو اس طرح سے وہ ہٹا دیا کہ سولہ لاکھ روپیہ اگر چلے گئے ہیں تو ہمیں کیا لینا دینا ہے کر کے لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ اس کے اندر پولیس والوں کا بھی بہت بڑا رول ہے ایک دن دہاڑے سولہ لاکھ روپیہ کی چوری اور میرا شک بلکل صحیح ثابت ہو ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ ناسک اور تھانے کی پولیس کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈھکلنے کا کام کر رہی ہے اور اس میں پس رہا ہے تو یہ مدسر جس کا سولہ لاکھ روپیہ اب اس کا جسٹیل کمپنی والا ہے وہ اس سے مانگ رہا ہے کہ مجھے سولہ لاکھ روپیہ تم نے دینا ہے کر کے میں نے خود نے اس معاملے کے جب گنبیتہ سے لیا تو میں نے بی جی مہراشتہ پولیس کے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کے پاس گیا اور ان کو یہ پوری کیفیت بتائی کہ مطلب یہ کیسا دن دہاڑے اس طرح کی ڈکیٹی ہو جاتی ہے اور یہ غریب لڑکا پچھلے چھے مہینے سے صرف پولیس ٹیشنوں کے چکر کات رہا ہے عدالت کے چکر کات رہا ہے منترالے میں جاتا ہے جس کو ملتا ہے بس اسے مدد مانگتا ہے ایک ان اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر کار میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پولیس فالوں کو شرمندہ کیا جائے اسی لیے میں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جب تک یہ مدسر کی ٹرک کا مال پکڑا نہیں جاتا ہے میں تھانے کی پولیس اور ناسک کی پولیس کو یہ یاد دلاتے رہوں گا کہ تمہارا فرض کیا ہے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور شاید ہر دو دن تین دن چار دن کے بعد میں دوبارہ اس لیے اپلوڈ کرتے رہوں گا جب تک ان کے اندر غیرت نہیں آتی اور جب تک یہ اپنے اس غریب لڑکے کا جو ماد چوری ہوا ہے اگر اس نے زبانی اگر سنیں گے تو کتنے سارے ایسے پولیس والے اس کے اندر شامل ہے یہ ثابت ہوتا ہے چوروں کو پکڑا بھی گیا مال ان کا کہاں پہ ہے یہ تھانے کے کوئی پڑگا گاؤں کے اندر ملا بھی لیکن پولیس والوں نے کیوں اسے پکڑے نہیں کیوں مال کو ریکاور نہیں کرے ہیں یہ مجھے بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک پوری گانگ آپریٹ کرتی ہے جس کے اندر ٹرک ڈرائیورز بھی شامل ہوتے ہیں جن داہرے ٹرک کے ٹرک غائب ہو جاتے ہیں دو ٹرکز اس ٹوری کے اندر ہے تو غائب ہو گئے ہیں سو ناراک روپیے کا مال غائب ہو گیا ہے اب بیچارہ مدصر کیا کرے تو مدصر صرف پولیس ٹیشنوں کے چکر مارتا رہے اسی لئے میں مہارا شاہ کے ڈی جی صاحب کو مہارا شاہ کے مکہ منتری دیویندر فڈنویس صاحب کو تھانے کے پولیس آفیسرز کو اور ناسک کے پولیس آفیسرز کو اپنا فرض یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس وردی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت عزت والی ہے اس عزت کو برخرار رکھئے گا اور اگر آپ اس لڑکے کو انصاف نہیں دلائیں گے تو میں آپ کو بار 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 یہ یاد دلاتا رہوں گا کہ اس لڑکے کے ساتھ جو نائنساتی ہوئی ہے اس کے لئے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہوں گا اس مدر کو میں پورے کاغذات کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے غریبوں کے ساتھ اس طرح کا ویوہار ہوتا ہے اگر کوئی امیر کیا اگر کوئی گاڑی چوری ہو جاتی تو پورا پولیس ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ جاتا تھا لیکن مدسر ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے آپ سوچئے کوئی پچھلے چھے مہینے سے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی لیکن میں نے مدسر کو یہی کہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہے میں تمہارے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں اور تمہیں انشاءاللہ میں انطلب دلاؤں گا بہت بہت دنی بات